ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سمندری توفان کی شدت کمزور پڑ گئی سندھ کے ساحلوں سے دور ہونے لگا توفان کے اثرات سے کراچی اور سندھ میں بارشوں کی پیش گئی سندھ کے مختلف ائرپورٹس پر پرواز منصوب ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں تاتل اور میار پر سمجھاتا نہیں کیا جائے گا وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی موین و مدت میں تکمیل یقینی بنائی جائے وزیر آزم سے مسلم لیگ نون بلوچستان کے وقت کے ملاقات سیاسی صورتحال پر مشابرت آئیم ایف کے ساتھ نام اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر اور ایس ایم ایز پر توجہ دی ہے نا اہلی کی مدت پانچ سال کرنے صدر کا الیکشن تاریخ دینے کا اختیار ختم کرنے کا بالمنظور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیمی بل کے مخالفت عدالتی فیصلے کے تحت سزایافتہ شخص فیصلے کے دن سے پانچ سال کے لیے نا اہل ہو سکے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration ^^ سمندری طوفان वाइपर जॉय कि شدت کمزور پڑ گئی جس کے بعد طوفان سن کے ساحلوں سے دور ہونے لگا مزید تفاصilات اس support سمندری طوفان بائپر جوائے کی شدت کمزور پڑ گئی جس کے بعد طوفان سندھ کے ساحلوں سے دور ہونے لگا ہے واضح رہے کہ سمندری طوفان بائپر جوائے کے باعث سندھ کے ساحلے علاقوں میں تیز ہواوں کا راج ہے کہیں ہلکی اور کہیں تیز پارش کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہے دوسری جانب سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر سیویل ایوییشن حکام نے پروازوں کے لیے نیا نوٹم جاری کر دیا جس کے مطابق کراچی، سکھر، مہنجوداروں اور نواشا ائرپورٹس پر پروازے منصور کر دی گئی محکمہ موسمیات نے طوفان بائپر جوائے سے مطالق 29 سوہ علیٹ جاری کر دیا جس کے مطابق طوفان کی شدت کمزور پڑنے کے بعد ایک درجہ کم ہو گئی ہے جبکہ آج دوپہر کو سمندری طوفان سائیکلونگ اسٹروم میں تبدیل ہو جائے گا اور طوفان آج شام کو مزید کمزور ہونے کے بعد ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا طوفان کا کیٹی بندر سے فاصلہ بٹھ کر 180 کلومیٹر ہو گیا جبکہ طوفان کا فاصلہ کراچی سے 270 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے اثران سے کراچی اور سن میں بارشوں کی پیش کوئی ہے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ آج اور کل جاری رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 18 جون تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس دوران 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں سندر مکران کے سہلی علاقوں میں تو غیانی کا بھی امکان ہے دوسری جانب سی اے اے کے علامیہ کے مطابق محفوظ ہوای سفر سے مطالق نوٹم تیز ہواوں کے امکان کے باعث چاری کیا گیا جو آر رات بارہ وجہ تک نافذ العمر رہے گا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ نوٹم کے تحت کراچی، سکھر، مہنجداروں اور نوافشہ ائرپورٹس پر پروازوں کو لینڈنگ یا ٹیک آف کی اجازت نہیں ہوگی وزیر آزم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری بڑی ترقیاتی منصوبوں پر جائزہ اجلاس ہوا اجلاس کے دوران میاں شہباز شریف نے ترقیاتی منصوبے بروف مکمل کرنے کی تلقین کی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر آزم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری بڑی ترقیاتی منصوبوں پر جائزہ اجلاس ہوا اجلاس کے دوران میاں شہباز شریف نے ترقیاتی منصوبے بروف مکمل کرنے کی تلقین کی وزیر آزم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں کسی قسم کا تاتل قبول نہیں میار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں کسی قسم کا تاتل قبول نہیں ترقیاتی منصوبوں کی موینہ مدت میں تکمیر یقینی بنائی جائے وزیراعظم نے کہا کہ چیرمن کپیٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی تعمیراتی کام کی خود نکرانی کر کے میار کو یقینی بنائیں ترقیاتی منصوبوں کی لینڈ اسکیپنگ پر خصوصی توجہ دی جائے ترقیاتی منصوبوں کی لینڈ اسکیپنگ کرتے وقت وین الاقوامی میار کو مد نظر رکھا جائے دوسری جانب وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جعفر خان مندخیل کی زیر قیادت مسلم ڈیگ نون بلوچستان کے آٹھ رکنی وفت سے ملاقات کی اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان میں سی پیک کے ترقیاتی منصوبوں پر ترجیح بنیادوں پر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا اصل اساسہ باصلائیت بلوچ نوجوان ہے حکومت بلوچستان کے نوجوانوں کو آلہ تعلیم پیشہ ورانہ تربیت اور لیپ ٹاپس فراہم کرے گی ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشابرت کی گئی وفت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بلوچستان کے لیے خصوصی منصوبے شامل کرنے پر وزیراعظم سے اظہار تشکر کیا لیگی وفت میں جمال شاہ کاکر، سردہ یاقوب ناصر، آغا شاہ زیب دورانی، آمیر عفضل مندخیر، چودی نعیم، نصیر اچکزئی اور زہین خان کاکر شامل تھے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نوے اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی اگلے مالی سال میں ساہرے تین فیصد جی ڈی پی گروت حدف باز ثانی حاصل کر لیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نوے اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی اگلے مالی سال میں ساہرے تین فیصد جی ڈی پی گروت حدف باز ثانی حاصل کر لیں گے اسلام آباد میں قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے بتایا کہ مہنگائی اور شرح نمو کے حساب سے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا جاتا ہے بجٹ میں دو سو تیس عرب روپے کے ٹیکس اقدامات شامل کیے گئے ہیں اس سال نو لاکھ نئی ٹیکس دہندگان ریجسٹرٹ کیے گئے سات لاکھ حدف کے بجائے نو لاکھ نئی ٹیکس دہندگان شامل ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ الیکشن نہ بھی ہوتا پھر بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے ایف بی آر کا نو ہزار دو سو عرب روپے کا سالانہ ٹیکس حدف سائنسی بنیادوں پر رکھا گیا ایف بی آر کا نئے مالی سال کا حدف غیر حقیقی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان طبقہ خواتین کو با اختیار بنانا اور اسکل جیولیپمنٹ پروگرام حکومت کی ترجی ہے بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر اور ایس ایم ایز پر توجہ دی ہے ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نوے اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے اقتصادی جائزے میں تاخیر کی وجہ سے بجٹ اسٹریٹیجی پیپر بھی تاخیر کا شکار ہوا اگلے مالی سال ساڑھے تین فیصد جیڈی پی گروت حدف بہ آسانی حاصل کر لیں گے انہوں نے کہا کہ غیر معمولی منافع پر ٹیکس مطالق ترمیم کی گئی ہے وفاقی حکومت نے اس پر قانون شامل کیا ہے اور وہی تناسب کا فیصلہ کرے گی 99 جی کے قانون کے تحت پچاس فیصد تک ٹیکس غیر معمولی منافع پر لیا جائے گا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ چین سے ایک ارب ڈالر آج یا پیر کو آ جائیں گے جو ہم نے قرص واپس کیا وہ دوبارہ مل رہا ہے چین کے ساتھ ایک ارب ڈالر پر گفتش شنید مکمل ہو چکی ہے بینک آف چائنا کے ساتھ بھی تیس کروڑ ڈالر پر بات چیٹ چل رہی ہے چین کے سویپ مہائدے کے تحت بھی ڈالر زائیں گے سینٹ میں الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم قبل منظور کر لیا گیا انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے لیا گیا سینٹ میں الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم قبل منظور کر لیا گیا انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے لیا گیا سینٹ میں چیمن صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں وزیر مملکہ شہادت ایوان نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم قبل پیش کیا جس کو کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا بل کے مطابق الیکشن ایکٹ کی سیکشن ستاون میں ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن نیا شیڈیول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا جبکہ الیکشن پروگرام میں ترمیم بھی کر سکے گا بل کے مطابق آئین میں جس جرم کی مدت سزا متعین نہیں اس میں نہ اہلی پانچ برس سے زیادہ نہیں ہوگی اہلیت اور نہ اہلی کا طریقہ کا طریقہ اور مدت ایسی ہو جیسا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں فراہم کیا گیا ہے اور جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کا طریقہ یا مدت فراہم نہیں کی گئی ہے اس ایکٹ کی دفعات لاغو ہوں گی مذکورہ بل کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالتی فیصلے آرڈر یا حکم کے تحت سزایافتہ شخص فیصلے کے دن سے پانچ سال کے لیے نہ اہل ہو سکے گا سینٹ میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم بل کے مخالفت کی گئی دوسری جانب سینٹ اجلاس میں قائد ایوان، اپوزیشن ڈیڈر اور عراقین کی مرات قبل بھی منظور کر لیا گیا جسے سینٹر کوہتہ بابر، منظور احمد، رضا ربانی اور دیگر نے ایوان میں پیش کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا، اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی نینٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان